اسلام علیکم گائز اپنے سی اے کے سفر کے دوران ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں نے observe کی کہ سٹوڈنٹس کے کمیونکیشن سکلز میں بڑا پرابلم تھا اور نہ صرف یہ سٹوڈنٹس کے کمیونکیشن سکلز میں پرابلم تھا بلکہ فرمز میں زیادہ در لوگ جو کام کر رہے ہیں most of the cases میں یا جین ارگنیزیشن میں میں آڈٹ پر گیا وہاں پہ بھی سوفٹ سکلز میں بڑی پرابلم تھی اور اس ایشو کو آئی کے بھی ایڈریس نہیں کر رہا کوئی اس کے اوپر کام نہیں کر رہا اور اگر کالجز کو دیکھا جائے سی کے کالجز کو تو وہ صرف اپنا ریوینی جنریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کا اپنا کام ہے اور سٹوڈنٹس کو صرف اس کام میں لگا دیا گیا ہے کہ آپ پیپر ہی پاس کریں پیپر پاس کرنا دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس core skills ہونی چاہیے core technical knowledge ہونا چاہیے auditing taxation جو بھی آپ کا course content ہے یہ آپ کو اچھے طریقے سے آنا جائے but اگر آپ اس course content کو یا اس knowledge کو اگر آپ portray نہیں کر پاؤ گے کسی کو آپ بیان نہیں کر پاؤ گے تو پھر آپ کہاں بھی fall کرو گے سب سے important بات یہ ہے دیکھیں یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا most of the cases میں جو ہماری professional qualification میں میں ہیں میں نے observe کیا میں اپنا personal experience آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دیکھیں ایٹی پرسنٹ کے قریب جو سٹوڈنٹس سی اے میں آتے ہیں وہ middle class family سے آتے ہیں یا تو وہ بچہ یا سٹوڈنٹ اپنی communication پر خود کام کرتا ہے یا اس کے گھر میں اس کو communication پر بہتر بنائی جاتی ہے communication skills پر کام ہوتا ہے یا وہ کسی یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری کر کے آتا ہے یا وہاں سے graduation کر کے سی اے میں آتا ہے تو اس کی communication skills بہتر ہوتی ہیں اور یہ بیس بنانے کا بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک سٹوڈنٹ نے گروپ میں question پوچھا ہمارے facebook official گروپ میں کہ کیا مجھے لمس سے بیسی اکاؤنٹنگ اور فینانس کرنی چاہیے یا سگے میں آنا چاہیے دیکھئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لمس سے جو آپ ڈگری کرو گے تو اس کی value کافی زیادہ ہے بٹ یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ afford کر سکتے کیونکہ کافی زیادہ سمیسٹر کی fee ہے ان کی تو آپ ضرور کریں بیسی اکاؤنٹنگ اور فینانس میری تو آپ کے یہی recommendation ہوگی کیونکہ جس level کی communication skills یا grooming یا professional development آپ کی وہاں پہ ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ سی اے سکولز میں اس طرح کی آپ کی personal communication skills کی یا development ویسے ہو سکتی ہے اور یہاں پہ فیکٹر یہ بھی دیکھنے والا ہے کہ اگر لمس کے پہلے دو سمیسٹر کی fee لے لی جائے تو میں بھی اس سے کم پیسوں میں آپ اپنا سی اے کمپلیٹ کرنے اور یہاں پہ میں دوسرا پرسپیکٹیو یہ رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک job product ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے job کرنی ہے تو پھر اگر آپ afford بھی کرتے ہو تو پھر بی اے سی اکاؤنٹ اگر فنانس فرام بلمز کریں آپ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی consultancy کھولنی ہے یا اپنی audit firm بنانی ہے لوگوں کو consult کرنا ہے businesses کا audit کرنا ہے تو پھر آپ کو obviously سی اے کو پرسو کرنا پڑے گا پھر آپ کے پاس option نہیں ہے کوئی available ہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اے سی سی اے کرنا چاہیے یا بی اے سی اکاؤنٹ اگر فنانس فرام بلمز آپ کے بس یہ دو option ہیں تو پھر میری recommendation آپ کے لیے obviously بی اے سی اکاؤنٹ اگر فنانس ہی ہوگی اور اس کی کیا reason ہے اس کی reason یہ ہے کہ پہلے دو سال جب آپ complete کر لیتے ہو للمز میں تو آپ کو اے سی سی اے میں نو پیپر کی exemptions بلتی ہیں تو دیکھیں ایک تو آپ اپنی graduation وہاں سے complete کر سکتے ہو آپ کو ایک للمز کا tag لگ گیا آپ کی grooming اچھی ہو گئی آپ کی development اچھی ہو گئی تو آپ ایک professional qualification بھی آپ لے سکتے ہو اسی سی اے کر کے اور آپ کے پاس ایک graduation کی اور للمز کی ڈگری آتی ہے وہ جو important بات ہے اچھا گائز پھر وہی بات کہ اگر آپ کا family background بہتر ہے اور آپ job کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر obviously آپ کو بی اے سی اکاؤنٹ اگر فنانس فرام للمز کو پرسو کرنا چاہیے otherwise آپ سی اے کو ضرور پرسو کریں and میں آئی کیاپ کو اور سی اے کے سکولز کو یہاں پہ یہ بات ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ please students کی soft skills پہ ضرور کام کریں کیونکہ یہ بہت important ہے جب ہم بڑی organization میں audits پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کو بڑی problems ہوتی ہے وہاں پہ finance managers سے ان کے cfo سے بات کرنے کے لیے تو یہ soft skills پہ کام کرنا بہت important ہے اور students یہ آپ کو personally بھی کام کرنا ہوگا آپ اپنی skills پہ کام کریں اور communication soft skills پہ سب سے importantly soft skills پہ کام کریں اگر آپ کی soft skills بہتر ہو جاتی ہیں تو believe me believe me اگر آپ کے پاس technical knowledge normally ہی ہوگا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے but اگر آپ کی soft skills کمزور ہیں اور آپ کے پاس knowledge زیادہ بہتر ہے آپ اس کو portrait نہیں کرنا جانتے تو پھر آپ کو بڑی problem ہونے والی ہے اور یہ harsh reality ہے جو میں نے اپنے personal experience سے دیکھی ہے تو امید میں یہی کرتا ہوں کہ جو میں point بیان کرنا چاہتا تھا اس ویڈیو میں وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجے گا اور thank you so much انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں don't let your dreams be dreams yesterday you said tomorrow so just do it make your dreams come true just do it